ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھومیدہ کہ آپ سب خریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم ایک واقعہ کے ساتھ بہت ہی اہم عورتوں پر ہیں کہ جب ایک عورت چودہ سے بیس سال کی عمر میں عورت غلاب کی ایک شگفتہ کلی ہے نسی میں سحر کا ایک جھوکا ہے شفاپ پانی کا ایک چشمہ ہے ساراپا محبت ہے عورت اکیس سے پچیس سال کی عمر میں ایک سایہ دار درخت ہے اس کے جذب شبنم کے قطروں کی طرح پاکیزہ ہوتے ہیں ساراپا محبت ہے عورت چھبیس سے تیس سال کی عمر میں فولوں سے بھری ہوئی ایک شاخ کی معنید ہے جس سے گھر کی آرائش ہوتی ہے یہ ویرانوں کو زندگی بخشتی ہے اس کی محبت چاند کی روشنی کرنوں کی طرح دلکش ہوتی ہے یہ ساراپا محبت ہے اکتیس سے پیتیس سال کی عورت اس باغبا کی معنید ہے جو گلستانی حیات میں خوش رنگ فول لگاتا ہے اور پھر ان کی نشو نمہ کرتا ہے اس عمر میں عورت اولاد آدم کی تعمیر کے لیے کوشہ رہتی ہے ساراپا جدو جہد ہے چھتیس سے چالیس سال کی عمر میں عورت ایک ایسی چٹان ہے جو توفان سے ٹکرا جانے کی ہمت رکھتی ہے اس کے چہرے پر کامرانی کے نقوش واضح ہوتے ہیں یہ اس فاتح کی معنید ہے جو زندگی کی بیشتر مہمات کو سر کر چکا ہے مہمات کو سر کر چکا ہے سراپا عظم ہے عورت جب ایک تعلیس سے ساٹھ سال کی عمر میں ایک ایسی کتاب ہے جو سنہری تجربات سے بھری ہو یہ دوسروں کے لیے راستہ کا ٹھیک تعین کر سکتی ہے یہ ایک ایسی روشنی ہے جو منزل کا ٹھیک پتہ دیتی ہے سراپا شفقت ہے تو ناظرین یہ ہے چند یہ تھے عورتوں کی تعلق سے کچھ بات ہیں ایک اچھی بات ہے اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکراب کر لیں لائک کومن شیئر ضرور کریں ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ